بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عمر آپ دیکھ رہے ہیں پکاروں پاکستان ناظرین آج ایک تجیہ کے ساتھ میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ناظرین ایسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لیکشن کی گہمہ گہمی ہے اور الیکشن میں کوئی ہارلی آر سے دس دل باقی ہے لیکن آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ابھی تک کوئی اتنا زیادہ کراؤڈ آپ کو نہیں بے نظر بھی آیا یا وہ لوگوں کے جو الیکشن کے انہوں میں آپ کو نظر آتی تھی ایسا کچھ بھی آپ کو نظر بھی آیا آپ پیپلز پاسدی کا ورکرز کا جو رش یا جیسے ان کی ریویز کا ایرہ نکلتی تھی مسلم لئی کی نہیں کلتی تھی ایسی طرح باقی جباتوں کی یا پی ٹی آئی کی اس دفعہ کوئی ریویز کا کوئی جو رش نظر بھی آیا آپ لوگوں کا کل جو شخصوش نظر آ رہا ہے ایسے جیسے کہ گھٹن زدہ محول ہے آپ لوگ محسوس بھی کر رہے ہوگے تو یہ کچھ مطلب الیکشن والا جو ہے نا وہ سین نظر بھی آتا جیسے ہر بندہ درہ درہ سا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا بھلے گا جو پیپلز پارٹی ہے اور مسلم لیگ ہے یا باقی دوسری جماعتیں ہیں ان سب کو کھلی اجازت ہے کہ یہ لوگ اپنی ریلیز بھی نکال سکتے ہیں اور اپنے جو کارپنر میٹنگز جلسے ضرور سے سارے کچھ یہ لوگ کر بھی رہے ہیں اور باہر نکل بھی رہے لیکن جو اگر کسی جماعت کے جو بنتی ہے تو وہ ہے پی ٹی آئی پی ٹی آئی کا جو ہے وہ جب بھی کہیں کوئی کارپنر میٹنگ ہوتی ہے یا کوئی بھی ایسے معاملات نظر آتے ہیں تو ان پر ایک ریک ڈاؤن ہو جاتا ہے پولیس جو ہے وہ آ کے ان کو پکڑنا شروع کر دیتی ہے پی ٹی آئی کے لیے فیلحال اس الیکشن میں جو پیو زمین تنگ کی گئی ہے اس کے باوجود پی ٹی آئی کے جو جیالے ہیں جو خان صاحب کے جیالے ہیں وہ اس کے باوجود حمد نہیں ہارے اور کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں وہ اپنی اپیرنس جو ہے وہ ان کی نظر آ ہی جاتا ہے جیسا کہ آگے میں نے دیکھا کہ مختلف جگہ پہ بینڈرز وغیرہ جو لگائے جاتے ہیں باکی زمانتوں کے لگے ہوتے ہیں لیکن جب پی ٹی آئی کا کوئی بینڈر یا کوئی کونفلیٹ وغیرہ اگر کوئی روڈوڈوڈ دے 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 دہتا ہے یا اسی طرح کے ان کی فلیکشن لگی ہوتی ہے تو جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ٹی ایم کے ادارے جو ہے وہ آ کے ان کی فلیکشن اختار لیتے ہیں اور کافی دفعہ ایسے منظر بریکھنے میں آئے ہیں کہ جس میں وہیں پیپرس پارٹی کی فلیکشن لگی ہوتی ہیں مسلم لگ کی بھی لگی ہوتی ہیں بوسری جمعہتوں میں بھی لگی ہوتی ہیں اور پی ٹی آئی کی بھی لگی ہوتی ہیں لیکن صرف پی ٹی آئی کی کوئی جاتے ہیں اور باقی جو رہے کی ادارے ہیں حالانکہ ان کے پاس تو ہے بلے کا نشاد کی لگی ہے وہ بھی اپ سے لے گیا جا ہے اور بہت سارے جو ان کے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ ڈیفرنٹ نشادوں پر کوئی ایلیکشن لگ رہے ہیں تو ان کے لئے تو یہ بہت ضروری تھا کہ ان کو سپوس ہونی چاہیی تھی لیکن یہ ہے کہ بکائیٹہ دورمنٹ کے ادارے جو ہے رہے ہیں ان کے جیلوں کو وہ بسٹرز کر رہے ہیں اور ان کے فلیکشن کو تتاکے لے کے جا رہے ہیں اسی دوران جو ہے اس جو گھٹن زدہ باہول ہے اس کو جو ہے تھوڑا کلیئر کرنے کے لئے خان صاحب نے کون دی کی کہ آپ نے اتوار میں روز جو ہے پوئے گھٹ میں ریہی ہیں جو ہے ان کا انقاذ جاتے ہیں اور پی ٹی آئی کو جیسے ہی مطلب ہے یہ جب گھول آئی تو ان کو جو ہے ان کے اندر جو شروع خروش بھر گیا اور وہ پلین کرنا شروع جو ہے اسی دوران جو ہے کریکڈان بھی شروع ادھے پی ٹی آئی کے ورکرز پاس اور جگہ جگہ چاپے اور جگہ جگہ جو جو ریزی کے رستوں میں رکاوٹیں کھڑی کر کے تو ان کی لیلیوں کے لئے جو ہے ان کو روکنے کا بہت دوبست کیا جا رہا تھا اسی دوران ہمارے جو پنجاب کی جو وزیر آنیا صاحب ہیں انہوں نے یہ نقران وزیر آنیا صاحب جو انہوں نے آنوز کیا کہ اب چونکہ الیکشن میں دس بارہ بیٹ باقی ہیں تو کوئی بھی جو پولیس والا جو ہے وہ آپ کو حراسہ کریں کسی بھی پارٹی کو انہوں نے تو اوہرال کہا تو کوئی بھی پولیس والا یا کوئی بھی کسی قسم کی بھی کوئی بھی رکابت ہو تو ہم ذبہ دار ہیں آپ ہمیں جو کمپلینڈ کریں گے اور ہم اس میں فوری ایکشن نہیں گے تو کسی کو بھی اجازت کریں گے پولیس والا کو بھی کہ کسی کسی حراسہ کریں ہر کسی کو حق ہے کہ وہ اپنی پارٹی کا جڑا جو ہے وہ اٹھا کے چل سکتا ہے اور اپنی بیڈرز اور اپنی جو اتخابی محب ہے اس کو چلا سکتا ہے لیکن یہ اناوس سے ایک سائز تو یہ روس کی جاتی ہے لیکن دوسری جگہ پہ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کو پتا ہے کہ کل جب اتوار والے دن پیری آئی کی لوگوں نے اپنی ریلیے جو وہ نکالی ریلیے تو پولیس والا میں نکلی ہر جگہ پہ ریلیے نکالی گئی اور بہت گاؤنڈ رہا ہونے ریلیوں میں لیکن کہیں کہیں جو ہے اس طرح کی بھی خبریں آتے رہی جو ہمارے ذرائع ہیں انہوں نے ہمیں بتایا اور کچھ ویڈیوز میں ہر پاس آئی اندرائے سے کہ جس میں دیکھا جائے کہ پولیس جو ہے وہ حراسہ کر رہی ہے حالانکہ جو نگرام یہ لیانہ ہے اس نے اناوس کیا تھا کہ ایسا آپ لوگوں نے کچھ نہیں کرنا اگر کوئی بھی کسی کسی کیسی کیزوی مقابرت نہیں سے بھی ہو تو ہم نمک زمداری لیکن یہ کیسی زمداری ہے کہ ان کو روکا گیا ہر جگہ پہ کنی پکڑا گیا کہیں ان کو تھادے میں بند کر دیا گیا اسی طرح ایک کراچی کے ایتر چلے پرداب کے جو وزیرانہ انہوں نے جو اناوسمنٹ کی تھی تو اس کے بعد وزیرانہ انہوں نے امال نہیں ہوشکا لیکن کراچی والے انہوں نے خیر ایسا کچھ کہا رہا ہوں لیکن وہاں پہ یہ ویڈیو پہ شریف تک کی گئی ہے تو یہ کیس طرح کا الیکشن ہے کیس طرح کی ہے کہ لوگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ کوئی مستنز کیا جا رہا ہے باقی جو جماعتیں ہیں وہ اپنا کل مطلعہ اپنے الیکشنز کی کیاری میں لگے ہمیں اپنے وٹرنز کو موٹی میٹ کر رہی ہیں اور جل سے جمعید کا ذریعہ رہی ہے لیکن صرف پی ٹی آئی کو ہی اس چیز کی اجازت نہیں دی جاری لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا اگر اب ہوتا تو میں ذریعہ دار ہوں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پیچھے جو رہیے کے ناظر نظر آ رہا ہے تو ہر شہر سے بلک کے کونے کونے سے دو جو ہے وہ لکھلے ہیں اور رینیوں میں شامل ہوئے ہیں اور اچھا خاصہ ایک محول بنا رہا ہے اور ایک گہوا گہمی لگی میں ایک جو فیصلہ باد کی ایک رینی کو نے شوز کرنے گیا وہاں پہ جو یہ کاثروں ساتھ کی رینی تھی اس کو ہم نے جو ہے نا وہ کوری ہی ہے تو اس رینی کے بہتر بھی آپ کو میرے بیرے پراؤں پہ نظر آ رہے ہوگے تو فیصلہ باد کو بھی برپور ایک رینیوں میں حصہ لیا ہے اور دکھا دیا ہے کہ فیصلہ باد بھی کسی سے کب گئی لیکن اب اربادی خیار کو یہ سمچنا چاہیے کہ چلے اب دس بارہ دن تو رہے گئے ہیں تو سب کو مطلب بہتر بہتر دینا چاہیے چلے جو بھی پیچھے ہوا اللہ بہتر جاتا ہے کہ کور گلت ہے کور صحیح ہے اب یہ نہیں کہتے ہیں لیکن یہ کہ اب جب سب کچھ ہو تو گیا ہے تو اب سب کو موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنی جو رینی ہیں اپنی جو کوردف میٹنگز ہیں یا باقی جو بھی ان کے الیکشنز کے حوالے سے کیا رہی ہیں ان کو کردے کا موقع دینا چاہیے سب کو ایکوال ڈیل کرنا چاہیے تو یہاں پہ وہ معاملات جو ہے وہ نہیں ہونے میں غینی اللہ پجاب موسیٰ نسلی صاحب کی جو ان کی توجہ اس طرف دلوانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے معاملات اس طرح کے حد کرتے جو ہے وہ ہر شہر میں ہر سیٹری میں چل رہے ہیں آپ نے لوگیں اعلان بھی کیا تھا کہ اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ سائے معاملہ تو اسی طرف ہی جا رہے ہیں تو پھر اگر تو یہ نہیں کرنا تھا تو آپ نے اعلان نہیں کرنا تھا تو یہ سوچ سے حال ہے باقی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریلوے جو دوسرے شہروں سے بھی مجھے محصول ہوں یہ ویڈیو کن بے بھی وہ بھی ساری چل رہے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کیسے لوگوں کے اندر ایک جذبہ ہے کہ ضرور ہے اور لوگ جو ہے وہ ان ویڈیو میں جوگ در جوگ دکھنے ہیں اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ خان صاحب کے ساتھ ہیں لیکس سی کہ آٹھ فرزی کو کیا ہوتا ہے کیا بلتا ہے باقی اللہ تعالی اس کی حفاظت کریں اور ہم لوگ دعا گوائیں کہ اللہ تعالی آٹھ فرزی کو اس دن کو اس دن کی فادق کریں تو اس دن میں خیر خیریہ سے وہ دن گزریں اور جو بھی جماعت بارہال آگے آئے اس کو رستہ دینا چاہیے جو بھی اس ملک میں پاورس ہے اور ملکی حالات کو بہتر کریں کیونکہ اس ملک کے اقدر جو ہے مہگائی دیں اور جو حالات اتنے ٹائٹ ہیں کہ دو بچارے جو ہیں بہت اس وقت مہگائی کی چکی میں پیش چکے ہیں اور پھر اوپر سے بجلی کے بلوں نے ان کو ذریع کیا ہوا ہے جو اتنا اٹنشن میں ڈانا ہے اور اتنے اتنے بل سردیوں میں کبھی یہ ہوتا تھا کہ بجلی کے بل جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بھی پانچ سو چھ سو تک آ جاتا تھا کوئی سو یونر تک ہوتا تھا لیکن اب تو یہ حالات ہے کہ جنویوں کے جو سردیوں میں اب کبھر سردیوں میں کوئی تیس چالیس یونر پہ بھی تین چانزار بل آ رہا ہے پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ آخر یہ ان چیزوں پر ٹال کیوں نہیں کیا جا رہا تو خیر اللہ تعالیٰ بہتر کرے اللہ تعالیٰ حافی و ناصر ہوں ہمارے ملک کا حبارس پر سب کا تو اپنے گوست کو دیجئے اجازت انشاءاللہ ایکس ایکس وڈیو میں ہم ملے ملتے ہیں اور میں ایک اور تحقیق کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تب کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زدنا بار موسیقی موسیقی موسیقی